امثال اٹھائیسوہ باب اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے ملک کی خطاکاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں لیکن صاحبِ علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال مسلہ دار می ہے جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں شریر آدل سے اگاہ نہیں لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں راستروں مسکین کجروں دولت مند سے بہتر ہے تعلیم پر عمل کرنے والا دانہ بیٹا ہے جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بھڑاتا ہے وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ اپنے گڑھے میں آپ ہی گرے گا لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے مالدار اپنی نظر میں دانہ ہے لیکن اکل مند مسکین اسے پرک لیتا ہے جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دام ہوتی ہے لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی دھونڈے نہیں ملتے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اکرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی مبارک ہے وہ آدمی جو صدا ڈرتا رہتا ہے لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریج کی مانند ہے بے اکل حاکم بھی بڑا ظالم ہے لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی جس کے سیر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا اسے کوئی نہ رکے جو راست رو ہے رہائی پائے گا لیکن کج رو ناگہاں گر پڑے گا جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا طرف داری کرنا خوب نہیں اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا آدمی کو سرزنش کرنے والا آخرکار زبانی خوش آمد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں وہ گارت گھر کا ساتھی ہے جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے لیکن جس کا توقل خداون پر ہے وہ فربا کیا جائے گا جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وکوف ہے لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا لیکن جو آنکھ چُراتا ہے بہت معلوم ہوگا جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں موسیقی موسیقی